موسیقی 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 چاہ کرتے تھے لیکن ایک وقت تھا کہ متحدہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہاں پہ لائنیں لگی ہوتی تھی الطاپ حسین صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ اسلام کراچی فون کرتے تھے ایک سے گیسٹ ہوتا تھا آج الطاپ حسین صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میں واسط عیل صاحب کو لندن سے لانا پڑا ہے کہ پاکستان ان کو ڈیفینڈ کرنے والا بھی کوئی نہیں جی کاشر یہ بھی پریشانی انشاءاللہ آپ کی بہت جلد جو ہے وہ سولف ہونے جا رہی ہے اور یقیناً آپ دیکھیں گے پاکستان کے پر آن گراؤن اور الطاپ بھائی کی کوالیٹی یہ ہے یا اس ایم کیو ایم کا کرشمہ یہ ہے کہ نامعلوم لوگوں کو جو مطلب جن کی کوئی شخصیت نہیں ہوتی ان لوگوں کو جو ہے وہ ناملتا ہے تو ایم کیو کی لیڈرشپ میں کبھی کوئی کمی نہیں رہی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ ہم نے عدوار مختلف دیکھے میں ٹھیک ہے نائنٹین نائنٹی ٹو کا بھی ہم نے فوجی آپریشن دیکھا تھا اور اس دور میں بھی اس دور میں کام کرنے والے جتنے بھی رہنوما تھے ان لوگوں نے بھی اس دور میں اس طرح کی چیز کی پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی ڈیمنیش ہو گیا پھر ایک نئی رابطہ کمیٹی جو آئی تھی جو بالکل اننون فیچر تھے جن کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا الطاپ بھائی نے ان کو بھی نام دیا اور ماشاءاللہ ان کو وقت کے ساتھ ساتھ ان میں سے بیشتر جو ہیں پارلیمنٹینز بنے نہ صرف پارلیمنٹینز بنے بلکہ ان کو پروینشل منسٹر بھی بنایا تو یہ تو ایم کیوں کا کرشمہ ہے الطاپ بھائی کی وہ کشش ہے جو الطاپ بھائی ان کو جو وہ ریسپیکٹ ان کو ملتی ہے پارٹی کی طرف سے وہی چیز جو پھر آگے جا کے جو ہے وہ ڈیلیور بھی ہوتی ہے تو کوئی ایسی پریشانی میں کم از کم نہیں سمجھتا کہ آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ پریشان ہیں ہاں وقتی طور پر ضرور ہے میں اس کو ڈینائن ہی کروں گا یقیناً ایک اسٹیٹ آپریشن ایم کی ایم کے خلاف چل رہا ہے اور ایک ایسا میسیف آپریشن کہ جس میں اگر ہم ایک سامنے دیوار بھی رکھ لیں تو اس دیوار کے اوپر بے تہاشا الزاموں کی جو ہے وہ ہر مارے مگر وہ تمام الزامات آہستہ آہستہ جو ہے وہ کروس ہو رہے ہیں چونکہ اس کے پیچھے انٹینشن جو ہے وہ کون سا ورکر واسع جلیل صاحب اسٹیٹ آپریشن کی وجہ سے جیل میں ہیں آپ آئے پاکستان آپ باہر چلے گے حیدرباز رزوی صاحب آدھی پارٹی آپ کی پاکستان چھوڑ کر چلے گی جو یہاں موجود ہے وہ آج بھی اپنا کام کر رہی ہے وہی فاروق ستار ہیں وہی خاجہ اظہار الحسن فیصل صدواری باہر سے پاکستان آگئے کون ہے جو ہٹا ہے آپ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ آپریشن نے متحدہ کو ختم کیا متحدہ تو کام کر رہی ہیں متحدہ پارٹ وہ انہوں نے ابھی اپنا میر الیکٹ کیا متحدہ نے وہ ہمارا میر ہے کس کا میر ہے مطلب وہ مقیم علتہ بھائی کا میر ہے علتہ بھائی کے منڈیٹ سے گوا ہے مطلب جتنے بھی الیکٹڈ لوگ ہیں وہ مقیم کے منڈیٹ ہوئے ہیں اور مقیم پاکستان جس کو آپ نام دیتے ہیں دیکھیں مقیم نمبر ایک یہ جتنے بھی اختیارات ہیں وہ بانیوں قائدہ ایک علتہ بھائی کی طرف سے دیے ہوئے ہیں ختم کر دیے گئے اور علتہ بھائی نے یہ اختیار دیے ختم کر دیے گئے کہ وہ اختیارات ختم کر دی گئے اب ختم کر دی گئے نا اب آپ بہت جلد آج جس طرح آپ نے آپ کے پرگرام کے توسط سے بھی میں دے دوں کہ کیا کہتے ہیں آج علتہ بھائی کا ایک اہم ویڈیو پیغام جو ہے جو ایک لیکچر تھا تھاٹ پرووکنگ لیکچر ہے وہ علتہ بھائی نے آج دیا ہے اور اس طرح اب آپ بتدریج مختلف اعلانات ایم کی طرف سے بہت جلد دیکھیں گے گراؤن کے اوپر بھی آپ ایم کی لیڈرشپ دیکھیں گے اور مختلف چیزیں آپ کو کام کرتے لیے فنکشنل نظر آنگے دیکھیں ایم کیو ایم کو ایک آئیڈالوجی ہے علتہ بھائی نے اس نظریے کو اس قوم کو جو ہے وہ جنم دیا ہے اس کو اتنی آسانی سے جو کر سمجھتے ہیں کہ وہ ختم کر دیں گے تو وہ احمقوں کی جنت پر رہ رہے ہیں تو ان کو آج کے کم از کم اس جو ڈیولپمنٹ جو لندن میں ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اٹھ موسٹ اپنے اوپر جو ہے انہوں نے بھرکور کوشش کی ہوگی مطلب تگو دو لگا دی انہوں نے اربو روپے خرش کر دی ہے ایم کیو ایم کے کریکٹر اساسینیشن کرنے میں مگر اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ زیرو ہے اور بانیوں کہتا ہے کلتا ہوئی آج بھی الاندل لینڈ ٹیکٹ ہے اور ایم کیو ایم گراؤن کے اوپر انٹرنل ہی بہت زیادہ مضبوط ہے ہم اپنی چیزوں کے پر آہستہ آہستہ کام کریں ہمیں کوئی جو نہیں ہے کہ ہم کوئی چیزوں کا ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے رہے ہیں آپ نے کہا سب زیرو ہے یہ لوگ ایمکوں کی جنت میں رہتے ہیں آپ نے پانچ لوگوں کو چھے لوگوں کو پارٹی سے آپ لوگوں کو پارٹی سے نکال رہے ہیں کیا فرق پڑا وہی لوگ پارٹی چلا رہے ہیں آپ کی کوئی سننے کو تیار نہیں آپ کی بات آپ نے کہا اگر لوگ یہ ہمارا مینڈیٹ آپ نے بھی کہا کہ الطاف حسین صاحب کا مینڈیٹ ہے آپ نے کہا استیفہ دو انہوں نے کہا نہیں دیتے ہمارا مینڈیٹ ہے آپ نے کہا لوگوں سے گھر جا کے ان سے استیفہ لو کوئی ان کے گھر نہیں کیا کہاں ہے آپ کی پارٹی گراؤنڈ میں یہ وہی پارٹی تھی جس کو الطاف حسین صاحب اگر آٹر دیتے تھے فون پر وہ ای آر بھائی کی آفیس پر چڑھ دوڑتے تھے لوگ ای آر بھائی کی آفیس دیکھیں کاشف دیکھیں کاشف یہ برینڈنگ یہ لیولنگ یا ایلیگیشن یہ تو میرا خواہ سے شاید بطیرہ رہا ہے پاکستان کی میڈیا کا اور جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں تو یا تو اپنے بحاف پر یا میڈیا کی بحاف پر کریں دیکھیں میں آپ کو جس طرح کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں ان کی آئینی جو ایم کیم کا کانسٹیوشن میں پاکستان کی کانسٹیوشن کی بات نہیں کر رہا ان کی آئینی کوئی حیث نہیں ہے سوائم کیوں بنا لیں نائنٹی ٹور میں بھی تو فوجی ٹرک میں بیٹھ کے جو ہے وہ حقیقی کے دہشتگرد لائے گئے تھے تو چلا لیں کس نے منع کیا ہے میں یہی آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں کہ تاریخ نے فاروق ستار نے شوف پارور تو کر دیا نا واسی جنیل صاحب آپ جن کو اپنا سیکٹر انچارج کہتے تھے وہ فاروق ستار کے ساتھ کھڑے جس کو آپ اپنا ممبر کہتے تھے اسیمبلی کا چاہے سبائی ہو اس قومی ہو وہ ان کے ساتھ کھڑے آپ کے پاس ہے کون یہ تو آپ کہہ رہا ہے نا کاشف یہ تو میں تو وہ کہہ رہا ہوں جو دکھائی دے رہا ہے فی الحال انلیس آپ اس کے متضاد کوئی چیز دکھائیں ٹی وی پر آپ آپ دیکھتے جائیں نا انشاءاللہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں جہاں آپ نے اتنی پیشنس کا مظاہرہ کیا ہے آپ نے اتنی سال لگائیں ایم کیم کے چیزوں کے اوپر اتنے سارے پرگرام بھی کر ڈالے بہت ساری باتیں بھی آئیں ایلیگیشن بھی آئیں وقت تو آنے دیں انشاءاللہ وہ بھی آب وقت دیکھیں گے کہ ایم کیم سروائف کرے گی یا کوئی اور سروائف کرے گا یہ تو وقت پتلائے گا انشاءاللہ اور دیکھیں میں پھر ایک چھوٹی سی مثال دے دوں اسی پرگرام میں لیکن لیکن آپ نے کافی عرصہ پہلے جب وہ سفیان صاحب نے ملیر کے اندر ایم کیم کا کیا ہوا ہے ایم کیم تو مطلب ہر کے اس کے اندر جو مطلب کیونکہ مینڈیٹ نہیں تھا ان کے پاس الطاو بھائی کا مینڈیٹ ان کے پاس نہیں تھا اس سے زیادہ بڑی صورتحال جو ہے جس میں لوگوں نے بڑا کرٹیکل آکے جو بتا ہے کہ اتنے وقت پارٹی والوں نے کہا تھپا نہیں لگا سکے اس دفعہ ایک چلی وہ ایک اور بھی الزام آپ پر لگتا ہے کاشف پلیز مطلب دیکھیں یہ ایک 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 بولنگ بوت کے اوپر رینجرز کھڑیوی تھی اندر بھائی بی بی سی تک نے ریپورٹ اس کے اوپر لگائی تمام دیگر چینلز نے دکھا دیا اس اس میند سے باہر آ جائیں کہ وہ تھپا مافیا یہ سب الیگیشن جو ہیں وہ فاروق ستار صاحب کہتے ہیں سر وہ ہماری میند تھی ہم نے واپس لیا ہے ہماری میند فاروق ستار صاحب اوام کی فاروق ستار کون ہوتے ہیں عوام کی میند تھی عوام نکا کے فاروق ستار نے ووت تھوڑی ڈالا تھا اس کونسیٹونسی میں اس کونسیٹونسی میں علتاف بھائی کے وہٹرز رہ bush کیا جان جان تاکہ ووت ڈالا تو بھائی علتا بھائی کے مینڈیٹ ہیں علتا بھائی کے چانے والے ہیں علتا بھائی کے وہٹرز ہیں علتا بھائی کی کال کا ویٹ کرنے کا صرف منتظر ہیں یہ جو کوئل ہی تھی نا علتا بھائی حس statement صاحب کی سر جس میں انہوں نے کہا تھا جا کے گھر جا کے استیفے لے لیں اس کال پر کتنے لوگ نے رسپونڈ کیا آپ کو کیسے بتاؤں میں ٹی وی پر بیٹھ کے سر کوئی ایک استیفہ آیا ان کی جان کو خطرہ تھوڑی ڈالنا ہے کوئی مجھے آگے بہت سارے درجنوں استیفہ ہمارے پاس موجود ہیں آپ کو تھوڑی بتلاوں گا کہ کتنے استیفہ آگا ہے بلکل موجود ہیں ہمارے پاس ایم کیو ایم بڑی خبر دے رہے ہیں بڑی خبر دے رہے ہیں بلکل آپ لے لیں اس کو بڑی خبر بہت سارے استیفہ ہیں ہمارے پاس بھائی میں ان کا نام بتلا کے ان کو پریشانی میں تھوڑی ڈالوں گا کہ مطلب وہ لوگ کون ہیں سار یہ کون ہیں اس میں ایم ایس سینیٹر لیول کے لوگ بھی ہیں ایم پی ای لیول کے لوگ ایم ایس ایم ایس ایم پی ایس بلکل اس کے اندر موجود ہیں ابھی ہم نے جو فوکس ہے ہمارا ایم ای ایم پی ایس ہے وہ بھی آنگا اور جان سینیٹ کی بھی انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گا بے فکر رہے ہیں سفیان صاحب نے جب استیفہ دیا تھا اس وقت تو آپ نے واسع صاحب کہا تھا اب یہ استیفہ آ رہے ہیں یہ تو پہل آیا ابھی آنے والے ہیں بہت سارے اگر آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ تو اس ٹیم تک ہم گیا سو کے مو بے مار چکے ہوتے ہیں وہ استیفے مجھے کیا ضرورت ہے آپ کو ملائن کرنے کی مطلب یہ تو جن کا کام ہے وہ ملائن کرتے ہیں خوشنہ اس بات پر دو روٹیاں مہتر سے زیادہ کھائیں اس پر کوئی پرابلم نہیں ہے مگر ہمیں اپنے ساتھیوں کی حفاظت کرنا بھی ان کا مقصود ہے ہمیں ان کو کسی ٹربلمنٹ ڈالنا اور جب جس وقت مناسب ہوگا تو ایم کیم وہ استیفے بھی جلا کے ٹی وی پہ انشاءاللہ آپ کو دکھا دے گی جب ضرورت ہوگی انشاءاللہ آپ فکر نہیں کریں اس پر ایم کیم اپنے اصول کے بنیاد سے کام کرتی ہے آپ کی پارٹی کا تو مسئلہ یہ رائے آپ سے کہ آپ ان کو تو ہمیشہ مسئیبت میں ڈالتے رہے چاہے اپنے تقریروں کی وجہ سے ڈالیں چاہے مشکل فیصلوں کی وجہ سے ڈالیں اب آپ ان کی اچھائی کی یا ان کے خیال کی وجہ سے آپ فیصلے کرنے سے چوک رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں فیصلے کاشیم آج تو آپ کو انجوائے کرنا چاہیے آج آپ کو بجائے تلق سوال کرنے کے آج تو آپ کو انجوائے کرنا چاہیے آج آپ لوگو تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں نے ایم کی ایم پر کیسے کیسے الزامات لگائے مگر ریزلٹ جو ہے وہ زیرو نکل کے آیا آج تو آپ کو خوش ہونا چاہیے آپ کو تو اچھے چھے سوالات کرنے چاہیے کہ ایم کی ایم کو آگے کس طرح کام کرنا ہے ایم کی ایم کے غراز و مقاصد کیا ہے آپ کو تو یہ بتلانا چاہیے پاکستان کے اندر کہ ایم کی ایم نے میڈل کلاس فنومنہ کو جس طرح پروموٹ کیا ہے ملکل آپ کا یہ کریڈٹ ہے ایم کی ایم کا کریڈٹ ہے کہ آپ نے میڈل کلاس فنومنہ کو وہ موقع دیا جو یہ بڑی سیاسی جماعتیں بہت کم دیا کرتی یہ کریڈٹ آپ کا تھا لیکن آپ کا ڈس کریڈٹ بھی اس کے ساتھ جڑا ہے اگر اسی لیے بہت دفعہ یہ کہا گیا آپ کی ہماری ذاتی بیسوں میں یہ بات ہوئی کہ اگر آپ اپنا سٹائل آف پولٹکس بدل لے تو متحدہ جیسی جماعتیں مشکم ہیں پاکستان کے اندر جو میڈل کلاس کی نمائن در پڑی لکھی جماعتیں پر اپنا سٹائل آف پولٹکس نے تھوڑا بدلے نظر وہ ایٹیز اور نینٹیز میں سے نکل آئے ہیں دیکھیں کاشف یہ جو ایلیگیشن پولٹکس ہے نا کہ میڈیا کے ذور یہ ایلیگیشن لگا دیں دیکھیں آپ جو مجھے مشورہ دے رہے ہیں یہ پاکستان کے ان طرم کرم فرماؤں کو دیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دیں کہ وہ ایم کیو ایم کو دیوار سے لگانے کا فارمولا ختم کر دیں ایم کیو مائنس ون فارمولا کی بات کرنے کا جو سلسلہ ہے اس کو بند کرنا شروع ختم کر دیں اور بات یہ کہ لیول پلائنگ فیلڈ دے نا واسے صاحب دس سال پرویز مشرف صاحب نے آپ کو ایک انپریسیڈنٹڈ لیول پلائنگ فیلڈ دی وہ متحدہ کو اٹھا کے کدھر کھڑا کرتی ہونا ہے آجائیں اسی ٹاپک پر بات کر لیں لیکن آپ سر اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ ہو سکتا آپ کے خلاف ہوں میں نہیں جانتا خلاف ہے یا نہیں ہے ہو سکتا ان کی کچھ پالیسی آپ کے خلاف بھی ہوں لیکن وہی اسٹیبلشمنٹ آپ کے حق میں بھی کھڑی رہی ہے لیکن مجھے بتائیے ایک اور سوال ہے سر آپ سے کہ آپ اپنی سنائے رابطہ کمیٹی نہیں انناؤنس کرنے جا رہے ہیں یہ تم نے پہلی بتا جئے کہ انشاءاللہ بہت جل جو کچھ ذمہ داروں کا نام اناؤنس ہونے جا رہا ہے بلکل آپ دیکھیں گے انشاءاللہ استیفے اناؤنس کرتے وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا اب آپ جب آپ رابطہ کمیٹی کیسے اناؤنس کریں گے ان کو مشکل میں ڈالنے لگے اپنے لوگوں کو کیا نہیں کیوں ڈالیں گے مطلب کوئی گناہ گناہ ہو گیا ہے رابطہ کمیٹی کا نام آنا یا کسی کا نام آنا میں نے کہا نا کہ ایم کیو ایم کرے گی اپنے اصولوں کی بنیاد پر میڈیا کی پالیسی ٹونی کرے گی ایم کیو ایم کیو ایم کیو ایم کیو ایم ایک تحریک ہے میرے بھائی مطلب ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنے اصولوں کی بنیاد پر چیزوں کو آگے لے کے چلے گی انشاءاللہ اور آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے وہ خود بخود تبدیل ہوں گی اور میں نے آپ سے ایک جملہ کہا ہے بیچ میں بھی شروع میں کہ لیول پلینگ فیلڈ دیں ایم کیو ایم پر ایلیگیشنز کی جو بھرمار ہے اس کو ختم کر دیں ایم کیو ایم پڑے دکھے لوگوں کی جماعت ہے ایم کیو ایم پر آج جس طرح جتنے ایلیگیشن باہر سے تھوڑی آئے ہیں یہ سولت مرزا باہر سے آیا تھا سر راجمہ الپاڈی کوئی باہر سے آیا ہے یہ آپ ہی لوگوں کے ساتھ تھے آپ ہی اون کرتے رہے ہیں ان کی سالگیرہیں مناتے رہے ہیں آپ جیلوں کے اندر وہ تو لانگرس ٹائنگ ان کی فیملیز کو سپورٹ کرتے رہے ہیں یہ تو نہ کہے کہ باہر سے ایلیگیشنز آئے ہیں ایلیگیشنز تو آپ کے اندر کی ہیں سولت مرزا اگر جیل میں بیٹھ کے الطاقہ سنگھ کی پارٹی کے اوپر ڈانس کرتے ہیں ناشتے ہیں تو یہ تو ان کا ذاتی مقصد سر آپ کی پارٹی کے کرتے دھرتے جیلوں میں جا کے ان کی سالگیرہیں سالگیرہیں گیا کرتے تھے میں خود گیا ہوں آپ تھے بابر غوری صاحب تھے اور دوسرے لوگ تھے تو آپ ہون کر رہے تھے نا ان کو اور یہ انظامات آپ پر میں نے نہیں لگائے سولت مرزا نے لگائے دیکھیں سولت مرزا کی کیوں آپ بیچارے وہ تو دنیا سے چلا گیا کیوں اس کے نام پہ آپ گڑے مردو کھاڑے بیچارے اس کو جس طرح آخری دنیا میں اسٹیبلشمنٹ نے کاشف آپ بھی چلے جائیں نا کسی دن ان کے ہاتھوں تو انشاءاللہ آپ بھی جس طرح آج پاکستان کے میڈیا کے ایک پڑھا لکھا آدمی جس نے ایک سچ کو اگر ریویل کیا تو اس کو آج کتنی کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ تو پاکستان کے امبیٹ میں نا دنیا بھر آج سارے میڈا کے حوالے سے وہ کھڑی بھی ہے کہ مطلب فیڈم آف ایکسپریشن اس ملک کے اندر ختم ہوتا جا رہا ہے ختم نہیں ہوتا سر لیکن ٹائٹ ہمیشہ سے رہا ہے پاکستان کی تاریخ ہے یہ ٹائٹ ہمیشہ سے فیڈم آف ایکسپریشن پر تھوڑا سا ٹائٹ رہا ہے لیکن اگر یہ کہہ ختم ہولا ہم کھل کے ابھی بات کرتے ہیں سر جہاں فوج غلط ہے وہاں غلط ہے اسٹیبلشمنٹ جہاں غلط ہے غلط ہے ان کو جاہاں نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ کہتے ہیں تو سر یہ آخر میں بتائیے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں میں نے آپ سے پہلے کہ آپ نے کہا رابطہ کمیٹی اناؤنس کرنے لگے مجھے ذرا یہ اس کا سمجھایا اگر آپ رابطہ کمیٹی اناؤنس کر سکتے ہیں اس میں ظاہر ہے آپ کے لوگ ہوں گے جو پاکستان میں آپ کے نام کے بیچھے لب بیک کہیں گے ان کو تو آپ کی خیال ہے جان خطرے میں نہیں ہے ان ممبران کی جان خطرے میں کیوں ہیں جنہوں نے آپ کو استیفے بھیجیں چاہے وہ صوبائی اسیمبلی کیوں ہوں اسیمبلی کیوں یا سینٹ کیوں اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح مختلف پارلیمنٹ ایجنز کو آپ نے جو ایک نام نہا جو مصطفیٰ کمال انڈ کمپنی کی شکل میں جو مختلف لوگ کو لائے ان کو نامعلوم نمبر اسے جو پرائیوٹ نمبر اسے اننون نمبر اسے جو کال آ رہی ہے جو ہے ان کو بھی تو ہمیں سیف کرنا ہے نا مطبع آپ کو کیا پتا جو ہمارے پر جو گریونسز ہیں مطبع جو ہم فیس کر رہے ہیں ہمارے ساتھی فیس کر رہے ہیں مطبع گراؤن کے اوپر ہمیں تو پر رابطہ کمیٹی کے ساتھ یہی ہوگا جب آپ اینانس کریں گے ہاں ہاں آ رہاں آ رہاں آپ کی بات پر آ رہاں رابطہ کمیٹی میں نے کہا نا کہ سٹیپ بائی سٹیپ بہتدریج ایم کیوم اپنے اپنے انداز میں ایم کیوم تمام جدوں کو فالو کرے گی ایم کیوم جو ہے وہ رابطہ کمیٹی بھی اینانس کرے گی ایم کیوم جو ہے نائنزرو کے جو تمام شو بجہ جو تحلیل کیے گئے تھے ان کو بھی انانس کرے گی ایم کیوم کے وہ تمام پارلیمنٹیرین جن کے استفعہ آگئے تھے ان کے ناموں کو بھی انانس کرے گی آپ وقت کے ساتھ اب یہ بتائیں آپ وہ جب انانس کریں گے وہ تو اس وقت دیکھیں گے اس وقت پروسیس ہے آپ لوگوں کو پاٹیوں سے نکال رہے ہیں یہ اس کا ایم کیوم سے تعلق نہیں یہ اس کا تعلق نہیں جو موجودہ لوٹ ہے آپ نے فیصل سلزواری صاحب کو نکال دیا فاروق ستار صاحب کا نام دے دیا آمیر خان کا نام دے دیا کون ایسا ہے جو پارٹی میں کیا ازہاروالعظم صاحب اب بھی آپ کی پارٹی میں ہیں آپ کی ایم کیوم میں ہیں الحمدللہ بہت سارے ایم کیوم کی تو میں کہہ رہا ہوں یہی تو کامیابی ہے ان نون چہروں کو وہ چہرے دیتی ہے ان کے تشخص بنتے ہیں ان کی لیڈرشپ بنتی ہے تو انشاءاللہ آپ اگلے چند مہینوں کے اندر آپ بہت ساری لیڈرشپ نسمی جلیل صاحبہ ہیں آپ کی پارٹی میں آج یہ وقت بتلائے گا کون کس کے ساتھ ہے کون نہیں ہے چونکہ ساتھ پانچ لوگوں کو نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ باقیوں کو آپ اون کر رہے ہیں نہیں 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 ابھی آئیں گے ابھی بہت ساری چیزیں میں تو بھی کہہ رہا ہوں کہ پھر وہی آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں پھر دوبارہ نوٹ کر لیں کہ ایمکیو میں سٹیپ بائی سٹیپ چلے گی اپنی چیزوں کو فالو کرے گی اور یقینا جو جو ہماری جس طرح ڈیسیشن ہوتا چلے جائیں گے ویڈن پارٹی اس کے حساب سے آپ فیصلے جویں میڈیا میں بھی دیکھیں گے ہر ہفتے چار لوگوں کو نکال دیں گے آپ ہر مہینے نکالیں گے ہاں اگلے ہفتے چار نکل سکتے ہیں نکل جائیں گے نکال دی جائیں گے کوئی ایک بار ہی میں نکال دیں جگہ تو چھوڑ بنائیں کسی کے آ جائیں گے نا جگہ آپ نہیں پریشان ہونا کاشے آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں گے کراچی میں ریکیم ہو رہا ہے نا سر مجھے تو پریشانی ہے اللہ خیر کرے کراچی کی ہمارا شہر ہے کوئی پریشانی نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ بلکل آپ بلکل بے فکر رہے ہیں اور آپ بلکل مطمئن ہیں مکم کے ختم کرنے والے جو خواب دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو آج 1992 کو دوبارہ ریکال کرنا چاہیے جہاں انہوں نے دیواروں پہ لکھا تھا کہ الطاف حسین کا چپٹر کلوز تو کوئی کسی کا چپٹر نہیں کلوز کر سکتا الطاف حسین کا چپٹر کلوز شوال یہ ہے کہ مکم تو ہے ختم کون کر رہا مکم کو مکم تو کہتی ہم ہے یہ ہمارا منڈیٹ ہے آپ لوگ سائیڈ پہ ہو گئے متحدہ اپنی جگہ کھڑی ہے میں نے کوئی سائیڈ نہیں ہوئے متحدہ مینز اس بھائی مکم مینز اس الطاف بھائی کا جو آئین ہے وہ مکم ہے اور کوئی دوسری نہیں ہے مطلب کوئی آکے سو مکم بنالیں مطلب میں تو اس پر کیئر بھی نہیں کرتا مکم وہ ہے جو بانی و قائطر ایک الطاف حسین کی دیوی ہے مکم وہ ہے جس کا نظریہ بانی و قائطر ایک الطاف حسین نے دیا ہے کوئی مانے یا نہ مانے میں قائطر ایک الطاف حسین کے ساتھ اگزسٹ کرتا تھا اگزسٹ کرتا ہوں اور آگے بھی قائطر ایک الطاف حسین کے ساتھ ہی رہوں گا انشاءاللہ سر کیا میہ آتیق صاحب نے ریزائن کیا ہوا ہے آپ کے کہنے پر یہ سوشل میڈیا کی پرپیکیشن ہے بہت سارے ایسے ٹویٹر ہینڈل چل رہے ہیں فیک بیریسٹر صاحب کبھی اچھا ہو آپ نے سوال کر لیا بیریسٹر صاحب کے نام سے یہ مختلف ٹویٹر ہینڈل جو ہیں اور فیس بک جو ہیں وہ غلط غلط پرپیکیشن کرتے رہتے ہیں تو چاہے وہ بیریسٹر صاحب ہوں چاہے وہ میہ آتیق ہوں یہ سب کل آنے والے وقت میں ان کے بارے میں کلیر ہو جائے گا انشاءاللہ حواصل جلیل صاحب آپ کو پارٹی آرگنائز یا ری آرگنائز کرنے کے لیے ایک لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے لیڈر گراؤنڈ پہ ہوتا ہے تو پارٹی آرگنائز ہوتی ہے آپ میں سے کون آرہا پاکستان آ جائیں گے انشاءاللہ جس دن بھی ضرورت ہوگی مجھے پاکستان آنے سے یا دیگر اینڈماؤں کو آنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا میں نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ دیں ایریگیشنز لگانے کی دھمکیاں دینے کی یہ جو تمام پولیٹکس ہے اس کو ختم کریں انشاءاللہ تعالی تمام چیزیں بہتر ہوں گی اور گراؤن پہ آپ کو لیڈرشپ نظر آگی میں ابھی اسی لئے آپ کو دوبارہ پھر دوبارہ تھی یاد دیانی کر رہا ہوں کہ don't worry اور انشاءاللہ آپ کو لیڈرشپ نظر آگی ہاں چیزیں ابھی آپ کو اس لئے نظر نہیں آ رہی کہ کام جو ہے وہ ابھی انٹرنالی چل رہا ہے آخری سواز ہے وہ جو آرٹیکل چھے کی قراردادیں منظور ہوئی ہیں وہ بھی آپ کی اپنے پارٹی والوں نے ہی کی ہیں اتنے بے وقوف ہیں اتنے بے وقوف ہیں بچارے آرٹیکل چھے جنہوں نے لگایا ان کو خود ہی شرمندی کے سامنا کرنا پڑ رہا ہے الطاو بھائی جو ہیں وہ آرٹیکل چھے الطاو بھائی پہ آرٹیکل چھے لگی نہیں سکتا الطاو بھائی نے کوئی آئین اور قانون تھوڑی دوڑا پاکستان کا تو وہ تو پاکستان کی جو حکومتیں ڈیزولف ہوتی ہیں ان پہ آرٹیکل چھے لگتا ہے تو جو بنانے والے ہیں شاید ان کو بھی میں خالصے بہت سارے تجربوں کی ضرورت ہے اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بھی کام کریں تو اس کو خوشمندی اور دانشمندی کے ساتھ جو بھی کام کرنا چاہیے سر لیکن انسائٹمنٹ و وائلنس کا قانون تو لگتا نا انہوں نے انسائٹ کیا تھا لوگوں کو اپنی تقریر میں کہ جائیں یہ آپ سمجھتے ہیں نا کاشیر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ انسائٹمنٹ و وائلنس ہے نہیں ایمٹیم سے مت جوڑیں دیکھیں الٹا وائلنس الٹا وائلنس نے تو بائیس تاریخی رات کو اپنا فرض ادا کر دیا تھا اور وہ تمام جدرے ختم ہو گئی تھی اور اپنے آمالوں پر ہمیں نگاہیں ڈالنی چاہیے کہ آپ ایک شخص کے اوپر اتنا بوجھ ڈالیں جتنا وہ برداشت کر سکے الٹا وائلنس انسان ہے الٹا وائلنس کے رگوں میں بھی خون دورتا ہے آپ ایک شخص کو گدشتہ چالیس سال سے جو ہے مسلسل کسی نہ کسی شکل میں ٹورچر دے رہے ہیں تو وہ بھی انسان ہے تو اگر آپ اتنے مظالم ڈھائیں گے تو پھر آپ بہت ساری باتیں بھی مطلب زائد ہے اس میں انسان کو سننی پڑتی مجھ سے بھی سنیں گے اگر آپ غلط کریں گے اگر آپ غلط کریں گے ٹورچر تو اس طرح ہم ہوتا ہے جب آپ پاکستان میں ہوں آپ پہ پریشر ہو آپ پکڑے جائیں گے اٹھا لیے جائیں گے آپ تو لندن بیٹھے ہیں آپ نے تو کیا آپ تو آتے ہوئے بھی میں نے سنا چھ گھنٹے رینجرز نے بلایا آپ سے سخت سوال پوچھے آپ لوگ جو پاکستان میں وہ ان کا تو ہوتا ہے الٹاو یہاں تھنڈی عباو میں بیٹھے ہیں لندن میں ہیں وہ پچھلے بیس تیس سال سے ان پر کون سا پریشر ہے آئے آئے کاش ہو کاشے وگر الٹاو بھائی جس طرح زندگی گزارتے ہیں اور جو لندن سیکیٹریٹ پر کام کرنے والے کارکونان اپنی زندگیاں گزارتے ہیں آجائے میں کہتا ہوں درجنوں بار ایسی زندگی گزار کے دکھائیں تو میرا نام تبدیل کر دیگا جس طرح الٹاو بھائی نے زندگی گزاری ہے ایک کمرے میں ایک گھر میں مقید ہو کے اور کہیں ان کی آؤٹڈوڑ نہیں کوئی ان کی فیملی لائف نہیں کوئی ان کی نہیں سوائے پارٹی لائف کے علاوہ جس طرح پارٹی مطلب سیاسی جماعت سیاسی جماعت کی بات کر رہا ہوں پارٹی لائف لندن میں پارٹی لائف کچھ اور ہوتی ہے نہیں ہے وہ آپ کے لئے ہوتی ہوگی یہاں پر ہوتا نہیں ہے اس طرح کاشف چیزیں چھپتی نہیں ہیں آج کا دور بڑا 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 وائلڈ اوپن ہے الٹاو بھائی کی لائف بھی وہ چھپ نہیں سکتی ہے الٹاو بھائی کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں جس طرح انہوں نے اپنی قوم کو جس طرح اپنے منڈیٹ رکھنے والوں کو جو لوگوں نے ان پر ٹرسٹ کیا جس طرح انہوں نے وقت دی ہے پاکستان کا کوئی سیاسی رنمک کر کے دکھا دے میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں چیلنج کر رہا ہوں میرا نام تبدیل کر دیجئے گا لیکن آپ وہاں سے جلیل کی دے گا کچھ اور نام رکھ دیجئے گا چلے یہ بھی ہم نے کر دیا کہ کئی اور اگر کر دے لیکن ایک مسئلہ آپ کا یہ ہے کہ اس وقت لگ ایسے رہا ہے کہ پارٹی آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے how you retrieve that party یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ آپ ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ پارٹی آپ کے ہاتھ میں واپس آسکے ورنہ فیلال تو ایسا لگ رہا ہے کہ فاروق ستار صاحب آمیر خان صاحب خاجہ عزارالحسن صاحب یہ لوگ پارٹی چلا رہے ہیں یہ فیصلے کر رہے ہیں آپ کو disown کر رہے ہیں کہتے ہیں اگر آپ پارٹی میں واپس آئے تو ہم نہیں ہوں گے اور ایسا لگتا ہے کہ لوگ بھی ان کے پیچھے چل رہے ہیں کرتے رہے نا دیکھیں do more کا مطالبہ جن کو پورا کرنے کا شوف ہو جائے وہ do more کا مطالبہ پورا کرتے رہے ہیں میں آپ سے پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں MQM کا آئین اور قانون ہے اس MQM کے آئین اور قانون میں وہ چیز مانی جائے گی جو الطاو بھائی کہیں گے جو الطاو بھائی کے کانسٹویشن میں جو الطاو بھائی کے پاس ویٹو پاور بھی ہے وہ الطاو بھائی اس استحقہ کا استعمال کرتے ہیں ہم اس MQM کی رابطہ کوئیٹ کو مانی ہیں اب نہیں ہے ویٹو پاور کس نے کہا دیا who are you to say that آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے تو آپ کے کہنے سے بھی نہیں آتی میرے کہنے سے نہیں بھی نہیں ہوتی اور آپ کے کہنے سے آتی بھی یہ کاغذ پر لکھا ہوگا وہ ہی ہوگا نہیں تو کاغذ کس نے ملے الطاو بھائی نے مل کے بنائے میرے بھائی الطاو بھائی کا دیا قانون ہے نا کوئی اور تھوڑی کر سکتا ہے نہ ڈاکٹر فارو ستار ہوں نہ خواجزار ہوں نہ فیصل ہوں کسی کے اندر بھی یہ صلاحیت یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ اس کو کوئی چینج کر سکے نا تو آپ تو وہ مجھے بتلا رہے ہیں تو پھر اس کو کوئٹ میں چیلنج کریں نا صاحب یہ تو کوئٹ میں فیصلہ ہونا ہے کہ کوئی چینج کر سکتا ہے کہ نہیں کیونکہ فیلال ہو چکا ہے کاشیف مجھے کیا دورتاری چیلنج کرنے کی کیونکہ آپ کی ریٹی نہیں رہی نا جی آپ کی پارٹی تو چلی گئی ہے سمبڈی اس کے کلو وہاں تا پارٹی کاشیف یہ تو آپ کو پریشانی ہو رہی ہے مجھے تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے میں تو آپ سے جتنی دفعہ آپ نے مجھے سوال کیے میرے چیرے پہ تو آپ ہنسی دیکھ رہا ہوں گے میں تو خوش ہوں میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ زیادہ خوش ہو رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ خوش ہو کوئی پرابلن نہیں ہے مگر وہ مطلب کسی اور کسی اور پیراڈائز میں رہ رہے ہیں مطلب مجھے پتا ہے مجھے تیس سال ہو گئے مکم میں کام کرتے ہیں میرے بھائی مکم کا آئین بھی جانتا ہوں مکم کے مسائل بھی جانتا ہوں مکم کے پرنسپلز کو بھی جانتا ہوں تو مکم تو وہی اگزش کرے گی جو علتاہ بھائی کی مکم ٹھیک یہ چلیں یہ بھی ایک ڈیفیکٹو اور ڈیجورے آپ نے بڑی کانونی ٹرم سنی ہوں گی ویسے فیلال تو ڈیفیکٹو اور ڈیجورے وہی ہو رہا جو فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں لیکن چلیں آپ کا نکتہ نظر بھی آ گیا بہت شکریہ جی جی وہ کرتے رہے ہیں جیسے آپ نے کہا ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین سلمان مجاہد بلوچ صاحب آج ساتھ موجود ہے مولا بخص چانڈیو صاحب سے میں پروگرام کا آغاز کروں گا مشیرے داخلہ مشیرے اطلاعات ہیں سندھ کے چانڈیو صاحب اسلام علیکم چانڈیو صاحب سائیم ایک تو تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہمارا لندن والوں سے تھوڑا سا جو انٹرائکشن تازہ اور تھوڑا دلچسپ بھی زیادہ ہو گیا یہ بتائیے گا وہ ضروری تھا جی جی بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ الطاف حسین صاحب سیاسی حقیقت تھے اور سیاسی حقیقت ہیں کیا آپ آج بھی ان کو سیاسی حقیقت مانتے ہیں وہ ریلیونٹ ہیں کراچی کی پولٹیکس سے دیکھیں ابھی آپ بات کر رہے تھے ایم کیوں کے پاس جلیل سے انہوں نے بہت سائے لوگوں کے ساتھ لا تعلقی کا ایزار کیا بہت سائے لوگوں کے ساتھ جو اسیبلی میں ہیں آپ نے بار بار ان کے متعلق سوال پوچھا انہوں نے اسے لا تعلقی کا ایزار نہیں کیا اور یہ بھی نہیں کہا کہ وہ ہمارے نہیں ہیں انہوں نے دوسروں کے لیے کہا ان لوگوں کے لیے نہیں کہا اور آج بھی یہاں اتنے کئی لوگ بیٹھے ہیں جو انہوں نے اسے لا تعلقی کا ایزار بھی نہیں کرتے جس انداز سے وہ سیاسی جواب دیتے ہیں اس سے کون مطبع ہوگا کہ وہ الگ ہو گئے تو وہ اسی لیے لیکن سیاسی پارٹیاں ایسے دباؤں میں ختم نہیں ہوتی اگر جو یہ حقیقی پارٹی ہے تو ہم پر کئی بار دباؤ آئے ہمارے قیادتوں کو قتل کیا گیا کیس جیلوں بھرے گئے لیکن ایسے نہیں ختم ہوتی وہ ایک اور امرہ ایم کیوں سے وہ غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے والنٹری لا تعلقی کی جو پاکستان لکھلا نارا لکھا ہے مجھے ایک بات بتائیں آپ کی بات بڑی دلچسپ پچانڈیو صاحب آپ کو الطاف حسین سے آپ کی کوئی ری انٹری نظر آرہی ہے پاکستانی سیاست میں بڑی سیریس بات ہے بڑی خطرناک بات ہے حالات اس قسم کے آپ کو نظر آرہے ہیں جیسے ان سے آپ نے پوچھا ہے کہ پارٹی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے آج کی حقیقت تو یہ ہے لیکن چونکہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے آزمائشی دور دیکھ کے بیٹھا ہوں تو حتمی بات نہیں میں کر سکتا لیکن ایک بات اور بھی آپ کو کہہ دوں جو خطر بری ہے کچھ لوگوں کو نہیں ملدور ہوگی جنہوں نے بنائی ہے وہ بار بار بگارتے رہے ہیں وہ بار بار اس کو زندہ کرتے رہے ہیں اب پتہ نہیں انہوں نے آخری فیصلہ کیا کیا ہوا ہے جس کا نہ آپ کو اندازہ ہے نہ میرے کو اندازہ ہے ساہی لیکن ایک اور سوال پھر اس پر بڑھتا نا ایک تو میں آتا ہوں آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی میں نے پیپلز پارٹی کے سارے دور دیکھے پیپلز پارٹی کسی دور میں بھی اس مشکل سے نہیں گزری جس سیلتہ آپ حسین صاحب اب گزر رہے ہیں مشکلات تھی دوسری نویت کی دوسری نویت کی مشکلات تھی یعنی آپ میں پارٹی کے لیڈر کو فانسی چڑھا دیا پھر بھی پارٹی زندہ اور اس سے زیادہ زندہ رہی شاید جتنی زلفکار علی بٹو صاحب کے ساتھ تھی لوگوں کے اندر وہ کہتے تھے جالہ ایسا بن گیا زیاو لحق کے دور میں کہ وہ بدل نہیں سکتا اب یہ جالہ کہیں نہیں جائے گا چھوڑ کر وہ بہت بڑی تعداد تھی آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں لیکن اب جو آپ تو خیر کافی لوگ سیاسی طور پر چھوڑ گئے شاید جن کو زیاو لحق نہیں چھوڑوا سکا وہ کسی اور وجہ سے چھوڑ کر چلے گئے لیکن اور قسم پہ تھی یہ بیس میں نہیں بیس میں پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں ذرا تھوڑی کراچی سن کی بیس کرنا چاہتا یہ بھی سی ایم صاحب نے آرمی چیف سے شکایت کی پی ایس پی کی آپ نے وہ خبر دیکھی ہوگی کہ سی ایم مراد علی شاہ صاحب نے ان کو کہا کہ جی فوج کا ہاتھ ہے ان کے اوپر یہ متحدہ کے بارے میں تو کبھی کمپلین آپ نے نہیں کی ان کے بارے میں کیوں کمپلین کر رہے ہیں نہیں میرے خیال بھے پیپلز پارٹی متحدہ کے متعلق جتنی تنقید ہے جتنا ان کا اختلاف رہا ہے وہ دھکا چھپا نہیں رہا یہ تازی بات تھی اس پہ تازہ تفسرہ آپ بیان کر رہے ہیں لیکن کاشے بھائی ایک جملہ آپ جیسے بھائی جاننے والے بھائی اچھے بھائی وہ ذرا سوچ کے بولیں آپ نے فاسی چڑھا دیا ہم نے فاسی نہیں چڑھایا آپ نے نہیں آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا آپ سمجھ جائیں آپ کیا کہہ رہا ہوں جب سن لیں یار کاشے بھائی ایک سمجھ لیں جناب آپ جب مجھ سے بات کرتے ہیں تو ایک سمجھیں کہ میرے قول کی بات ہے نا میں ذرا ایک لفظ کو بھی پکڑ لیتا ہوں معافی چاہتا ہوں آپ سے مراد یہ تھی اس اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کر رہا تھا جس کا آپ ذکر کرے میں نے کہا آپ نے فاسی چڑھا پھر بھی ختم نہیں کر سکے آپ سے مراد وہ تھی ہو نہیں سکتی ہو نہیں سکتی جس پارٹی کا کاشے بھائی جس پارٹی کا قائد خود فاسی چڑھ جائے خود گولی کھا جائے خود قربانی دے دے پارٹی والوں کو بچائے وہ پارٹی ختم نہیں ہوتی وہ پارٹی قتل نہیں ہو سکتی جس کی قیادت خود بھاگے چھپے مرنے سے بچے اس پارٹی کے ختم ہونے کے چاہتے یہ جملے جو آپ نے کہایا نا چانڈیو صاحب یہ ذرا پارٹی کی موجودہ لیڈرشپ کو سنائیے گا یہ بات آپ نے سو فیصے درست کی ہے جب لیڈرشپ باہت جا کے چھپنا شروع کر دینا تب پارٹی آنٹا ہونی شروع ہوتی ہے میرے خیال میں سننے کاشے بھائی سننے میرے خیال میں میرے موجودہ چیئرمن میرے موجودہ چیئرمن املن اور فکرن اپنے نانا کے راستے پر ہیں اپنے والدہ کے راستے پر ہیں زردانی صاحب آپ کے چیئرمن ہیں نہیں یہ بات درست ہے وہ میں غلط کہا گیا آپ کو پتا میں کس کی بات کہتا ہے سن یہ سلمان بلوچ صاحب ایک حقیقت کہا ہے کیا الطاف حسین صاحب آپ کے خیال میں بھی آج بھی سیاسی حقیقت ہے بلاول صاحب کی طرح بہت شکریہ کاشیف میمان آنکور ویورز کو السلام علیکم دیکھیں کاشیف آپ نے سوال جو کیا الطاف حسین صاحب آج بھی سیاسی حقیقت ہیں الطاف حسین صاحب شاید پچھلے پینتیس چالیس سالوں سے ایک حقیقت ہے جنہیں اسٹیبلشمنٹ جب بھی اس کا مطلب ہوا اپنے ساتھ ملا لیا جب مطلب نہیں ہوا تو دودھ میں سے جس طرح مکھی نکالتے نکال کے پھینک دیا آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں متعدہ قومی ممیٹ پاکستان کا دمائندہ بن کے اگر یہ سوال آپ پاسے جلیل صاحب سے کر لیتے تو بہت آسانی ہو جاتی آپ کے لیے یعنی وہ تو کہیں گے کہ ہم حقیقت ہیں میں تو آپ کا نکتہ نظر جاننا چاہتا ہوں کیا وہ واقعی حقیقت ہیں کہے تو رہے اور کیا کہے یا کاشی بھائی کہے تو رہے اور کیا کہے میں کہہ رہا ہوں چاہ رہا ہوں کاشی بھائی دیکھیں کاشی بھائی دیکھیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں ہم اپنے عوام کی خدمت کر رہے ہیں ہماری تنظیم کو بچانے کے لیے ہماری تحریک کو بچانے کے لیے متعدہ قومی ممیٹ پاکستان کو بچانے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں یہاں پر جاتے ہیں کسی کے ساتھ بھی تو اس لیے ہمیں اپنا کام کرنی دیا جائے جس کو سیاست کرنے کا شوق ہے جس کو سیاست کرنے کا شوق ہے آہ 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 آسکلوڈنگ بانی تحریک حلطہ حسین صاحب کے علاوہ وہ کراچی آئے پاکستان میں آئے اپنے بیوی بچوں کو لائے ہم سے آگے کھڑا ہو ہمیں لیڈ کرے اگر وہ کہے گا کہ بس جلا ہو میں بس نہیں جلا ہو میں بس نہیں جلا ہوگا گولی چلوں کیوں کاشیف کاشیف دیکھیں بات سنیں جو جو پریشر بائیس کے بعد یہاں موجود کارکنان ذمہ داران چاہے وہ ایم این اے ایم پی سینیٹر جو بھی ہو خواتین باجیاں جو پریشر وہ پرداش کر رہے ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں شاید وہاں پہ اندازہ ہی نہیں ہے یہ بات درست ہے پریشر اسے پہنے سے تھا جب سے اپریشن چل رہا ہے اگر آپ اجازت دیجئے ریالائزیشن کی ضرورت ہے کنسیڈریشن کی ضرورت ہے یار ایم کیوم جس نے بنائی تھی اس سے کون انکار کر رہا ہے آج دیکھیں ظلفیقار علی بھٹو نے بھی بس پالٹی بنائی آج بھی بانی ظلفیقار علی بھٹو کہلاتے ہیں نیلسل منڈیرہ نے اپنی تحریک بنائی آج بھی نیلسل منڈیرہ کہلاتے ہیں اسی طرح ہلتا حسین صاحب نے ایم کیوم بنائے ہلتا حسین صاحب اس کے بانی ہے اور بانی رہیں گے یہ تو فیکٹ ہے یہ نیلسل تو ہے نہیں یہ کوئی تجزیہ تھوڑی ہے لیکن 22-23 کے بعد جو معاملہ ہوا اگر ہم آگے نہیں بڑھتے نا فاروق صدر صاحب کی قیادم کاشیف صاحب پھر کوئی اور بڑھتا اور وہ ایسی چیزوں کو لے کے چلتا کہ پھر مہاجر قوم کہیں کی نہ رہتی اس رات کو یہ پروگرام تھا خدا نہ خواستہ فاروق صدر صاحب اور یہ چند لوگ اگر یہ فیصلہ نہ کرتے دیس ایسیشن کا خدا نہ خواستہ شاید کراچی کا کوئی بھی گھر ایسا نہ ہوتا جہاں پہ لوگ نہ گستے چاہے وہ دائش کے ہو چاہے تالبان کے ہو چاہے گینگ بار کے ہو کرمنل کے ہو اگلی رات تیس کے اگلی رات کو لیاری کے گینگ بار کے پچاس راتے ہیں حیطان حسین صاحب کی تکرین کا دائش سے کیا تعلق ہے صاحب تالبان سے کیا تعلق ہے چانڈیو صاحب کی حکومت کیا گھر سونے گئی ہوئی تھی کہ لوگ گھروں میں گھر جاتے ہیں کاشیب صاحب دیکھیں ہاں کاشیب صاحب یہ بھی میں بہت اچھا بتا دو بائیس تاریخ کو وزیر اعلی سین سے ہماری ملاقات ہو گئی پرویز رشید صاحب پرائیم میسٹر کا میسیج لے کے آگے ان سے ملاقات ہو گئی لیکن جس نے علتہ حسین صاحب کو یہ بھڑکایا کہ بھائی پرویز رشید کو کیپ آنا چاہیے تھا بھائی پرویز رشید کو کیپ میں آنا چاہیے تھا ہمارا کے پہ سوال ان سے ہونا چاہیے جس نے علتہ حسین صاحب کو یہ کہا کہ بھائی لگا دیجئے نعرہ یہاں پہ ایک سے ڈیڑھ لگ کا بجوائے سوال ان سے ہونا چاہیے سزا بھی ان کو ملنی چاہیے جس نے غلط بشورہ دیا لیکن آج وہ چہرے غائب ہو گئے میں ان کیوں چھوڑتا ہوں میں اپنی بات کر کے آگے نکل رہا ہوں علتہ حسین صاحب کو کس نے کہا تھا کوئی نعرہ لگانے کا آپ سر یہ سر ڈھونڈے یہ آپ نے پرویز عشید صاحب کی بات کیے نا 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 غلط بات نہیں غلط ڈائریکشن میں نہیں پرویز عشید صاحب تو آگے تھے لیکن علتہ حسین صاحب کو یہ بتایا گیا کہ پرویز عشید کو ہمارے کیے پانا چاہیے تھا فاروق بھائی کو مانی جانا چاہیے تھا یہ مشورہ غلط دیا گیا سب چیزیں سیڈل ڈاؤن ہونے جا رہی تھی پوری قوم تمام سیاسی مذہبی جماعتیں چلو ٹھیک میں سمجھ گیا میں اس کو غلط لے گیا وہ آپ دیفنڈ کر رہے ہیں ان کو موقع دینا چاہیے تھا پجھے یہ بتائیے آپ لوگوں میں سے آپ جانتے ہیں کتنے لوگوں کے استیفے ہیں اسٹیمل لندن کے پاس کیونکہ وہ تو کلیم ابھی کر کے گئے ہیں کہ بہت سے استیفے ہیں ہمارے پاس جو میمبران نے بیجے ہوئے ہیں کوئی ایسی خبر ہے کل ہم نے پریس ریلیس بھی نکالا کل ہم نے پریس ریلیس بھی نکالا چلا کہ انہوں نے کوئی ریزیق نیشن نہیں بھیجا انہوں نے چھٹی کی درخواست بھیجی ہے اس بات کو تو آپ make it clear کسی نے کوئی چھٹی کسی نے کوئی وہ نہیں دیا اور آصیف حسنین صاحب نے جو استفعہ دیا تھا وہ بھی اسپیلنگ مستیک پر واپس ہو گیا ہے اسپیلنگ مستیک چانڈیو صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ آپ ہس رہے تھے کس بات پر ہس رہے تھے جن کے جواب پر آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو رہا ہے میں ایک جملہ تھا محاجر سب ختم ہو جاتے میں اس پہ آسا یہ بلوچ کب سے محاجر ہو گئے ہیں میں اس پہ حیران پریشان تھا میں بتاتا ہوں بلوچستان سے جرد کرتے ہیں بلوچ سے محاجر محاجر کا مطلب ہے سنے سنے پھر سلمان صاحب پر سلمان صاحب ایک منٹ کی پرسنل ایک پرسنل ایک پرسنل ایک پرسنل ایک پرسنل ایک پرسنل بلکل ملے گا بلکل ملے گا بلکل ملے گا چاندل صاحب آپ بھی بلوچ کبیلے کے آدمی ہیں میں محاجر نہیں ہوں یہ زمین میرے باپ دادا پر دادا کی زمین ہے آپ بھی بھی اس زمین کے بیٹے ہیں اور محاجر قوم نہیں ہوتی آپ کے آبا و اجداد یہاں پہ عجرت کر کے بھی آئے تھے جو یہاں پہ عجرت کر کے بھی آئے تھے اب سنے رہا اب آپ نے بلوچوں کی بات کیسے سنے نا مولا بچاندل صاحب آپ میرے بڑے سن لے نا بلوچ اس کی میں سردار میر چاکر کے نام کون نہیں جانتا سردار میر چاکر کے چار بھائی تھے اس سے بھی ٹرائب نکلے پھرے دو بھائی سین میں آگئے ان سے ٹرائب نکلے وہ تو بسکتا ہے آپ نے شاید کے انہاق سے آئے تھے بلوچوں سے سرزمین کے ہیں نا دیکھیں بلوچ کی دو خوبیاں ہوتی ہیں سن تو لے بلوچ کی دو خوبیاں ہوتی ہیں سن تو لے ایک واریر ہوتا ہے ایک واریر ہوتا ہے ایک مائیگریٹیڈ ہوتا ہے چاندیہ صاحب کی سن لوں بلوچوں کے بعد آپ نے ہوتا بتا دیا سن تو لے سردار میر چاکر جو ہے وہ بلوچوں کا سردار ہے بابا برابر میر چاکر بابا دادوں کا سردار ہے آپ کو بتا ہی نہیں ہے ساہی اس کو بھی شامل کرو چاکر خان کو بھی شامل کرو بلوچوں کی دو خوبیاں ہیں ساہی سنیں ایک مائیگریٹیڈ ہوتا ہے ایک واریر ہوتا ہے سر یہ مہاجر ہے کیا چاکر خان مہاجر ہے بلوچوں کی دو خوبیاں ہوگی چاکر خان مہاجر ہوتا ہے آپ صحیح ہو آپ صحیح چاندیہ صاحب چاندیہ صاحب کو کھول چاندیہ صاحب کچھ خیرنے رہے گا چاکر خان کا مزار ملتان میں سر چاکر خان مہاجر ہوا نا بلوچوں کی سن جب آگئے ہاں تو مہاجر تو ہوگیا آپ کو پتا ہے نہیں میرے خان کا پکڑ کے جب حجر skies آپ کی سمجھ میں نہیں آرہی تو مجھے نہیں پتا زیادہ بلوچوں کی سنها آپ کی سمجھ میں نہیں آرہی تو مجھے نہیں پتا چالے میں بلوچوں کی بات بریک کے بعد چاندیہ صاحب بریک کے بعد ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں بریک کے بعد جواب لیتے ہیں بلاول صاحب نے یہ بھی کہا کہ الطاف حسین صاحب کو میں نے انکل الطاف کو کبھی غدار نہیں کہا کیا واقعی پیپلز پارٹی کے یہ پوزیشن ہے کیونکہ وہ جو ریزولوشن یا قرارداد آپ لوگوں نے اسیمبلی میں پیش کی تھی جس کی آپ نے حمایت کی تھی اس میں تو آپ ہی نے کہا تھا ان پر آرٹیکل چھے لگنا چاہیے اگر وہ غدار نہیں تو آرٹیکل چھے کس بات کا لگا رہے تھے آپ نے اسیمبلی کے ریزولوشن کی بات الگ ہے بلاول صاحب کے تقیر میں زبان سے گفتگو میں الطاف حسین کو غدار کہنا اور بات ہے پاکستان کے خلاف جب ان کی بات ہوئی تو اسیمبلی میں ریزولوشن آیا اس میں ایم کیوں کے لوگ بھی شرکتے دوسری پارٹیوں کے بھی شرکتے وہ اور بات ہے سعید کیا بلاول صاحب ان کو غدار سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں یہ بھی ایک سو سوال ہے اس کا جواب دیتے ہیں دیکھیں جو کانونی طور پر بات ہوئی ہے اسیمبلی کی بات وہ الگ گئے ایک پارٹی کے سربراہ کی حسد میں انہوں نے کبھی کسی کو غدار نہیں کہا اور نہ وہ یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم سیاسی لیڈر ایک دوسرے کو غدار کرتے پھرے تو سائن پھر آپ نے اس آرٹیکل اس قرارداد کی حمایت کیوں کی پارٹی نے یہ تو آپ یہی کر رہے ہیں آپ جس جگہ میٹر کرتا ہے اسیمبلی میں سائنی اسیمبلی میں آپ حمایت کرتے ہیں باہر آکے سیاسی طور پر آپ اور سائن سائن نہیں سائن سائن نہیں ہم ایسا ہی نہیں کہہ رہے ہیں جو کانونی طور پر بات ہے جو اسیمبلی میں کانون دائرے میں ہوگی وہ الگ چیز ہے پالی امیٹ کا فورم یہ الگ ہے اسیمبلی کا فورم الگ ہے سر زیادہ بڑی بات کونسی ہے آپ کی اسیمبلی قرارداد پاس کر دیں کیا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے اگر اسیمبلی وہ صرف پیپلز پارٹی اس میں نہیں ہے تمام پارٹیوں میں جس میں کیوں بھی تھی تمام لوگوں نے وہ ریزولیشن پاس کیا ہے وہ اسیمبلی کا ہے جو کانونی طور پر انہوں نے پیش کیا ہے بلاول صاحب ایک سیاستدان ایک پارٹی قائد کی حسد میں دوسری پارٹی کے سربراہ کو غدار کہتے ہیں یہ کھلا تضاد نہیں یہ کھلا تضاد نہیں ہے چاہنے نہیں وہ ایک دن جیو کے ساتھ ہے ادھر کھلا تضاد نہیں ادھر سیاست ہے اس میں سب چلتا ہے اس میں آپ ایک دن کچھ کہہ سکتے ہیں بلکل نہیں جو پارلیمنٹ میں بات ہوئی میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا سلمان مجاہد بلوچ صاحب نے کہا یہ منافقت ہے اچھا نہیں لگتا آپ کو بھی مجاہد بلوچ سلمان صاحب کہہ سکتے ہیں وہ ایم کیوں میں رہے ہیں وہ کسی کو بھی گالی دے سکتے ہیں کسی کی بھی پگڑی اچھا سکتے ہیں آپ کو زیب نہیں دیتا آپ سب لوگوں کے لئے سب لوگوں کے بات کریں گے سلمان کو چھوڑے لیکن لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی چانڈیو صاحب اس نے چاکر اعظم کو بھی مہاجر کر دیا ہے چاکر خان رندو کو بھی مہاجر ٹھیک ہے لیکن آپ ذرا ٹھیکی جگہ پہ بیٹھے ہیں میں ذرا اسیس نے کہا تھا میں اسی لئے میں نے کھلا تضاد کا لفظ استعمال کیا تھا میں ذرا چانڈیو صاحب میں ذرا سلمان مجاہد صاحب سے پوچھوں وہ کچھ کرنا چاہتا ہے کہنا چاہتا ہے اس آرٹیکل 6 کے اوپر کاشی بھائی دیکھیں جہاں تک آرٹیکل 6 کی بات ہے تو آرٹیکل 6 اسی پہ لاغو ہوتا ہے جو آئینے پاکستان کو ایبروگیٹ کرے آرٹیکل 6 کا معنی یہ نہیں ہے کہ گدھاری کی دفعہ گدھاری کی دفعہ ہیں ایک سو اکیس ایک سو بیس ایک سو تیس ایک سو چو بیس سی آر پی سی میں وہ ایسی وہ کتنی بھی ایف آئر ہوئی ہیں نا اشتیار انگیزی کی تقریر سننے کی تعلیم جانے ان سب میں ایک گدھاری کی دفعہ موجود ہے لیکن میں آپ کو آرٹیکل 6 کے حوالے سے آرٹیکل 6 کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں بالکل پاکستان کی خلاف جو نعرہ لگا کنڈیمیبل ہے پاکستان کی خلاف جو بات ہوئی کنڈیمیبل اسی لئے ہم نے اپنے آپ کو ریڈ لائن کھیج کے کنڈیمیبل سائٹ میں کیا ہم نے کہ جی لندن اور پاکستان کا برابطہ نہیں ہے لیکن آرٹیکل 6 کی جانتک بات ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایک کوتائی ہوئی اور وہ نہیں آنا چاہیے تھا اس میں اس کے وجہ یہ کہ قومی اسمبلی میں جب قرارداز آئی تو آرٹیکل 6 کا ذکر نہیں آیا سینٹ میں آئی نہیں آیا کیونکہ ہمیں تو پتا تھا قانونی راہی اگر لے لی جاتی ہم سے ہم بھی ایک چھوٹے موٹے وکیل ہیں فاروق ستر بھائی سے پوچھ لیتے کہ اس میں آرٹیکل 6 کا جملہ ایٹ کرنا ہے نہیں کرنا لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت کے پریشر پہ یہ جملہ آخر میں ایٹ کیا گیا اور پیپلز پارٹی کے پریشر پہ کیا گیا جہاں بلاول صاحب آپ اس کو ٹیسون کر رہے ہیں آخری 20 سیکنڈ ہے صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں پی ایس پی نے آپ سے ایک لسٹ مانگی ہے جو گندے لوگ ہیں میں لسٹ دے دو ہم اس کو لگا دیتے ہیں اور وہ ان کو نہیں لیں گے لسٹ کب بھیج رہے ہیں آپ صاحب پی ایس پی اب میں کیا بتا ہوں ایک سیاسی پارٹی ہے لیکن ہم نے تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو موسٹ وانٹیڈ ہوتا ہے وہ پی ایس پی میں جا کے ان وانٹیڈ ہو جاتا ہے سر لیکن لسٹ دے دیں نا وہ لسٹ مانگ رہے ہیں وہ غیر مطلوبہ ہو جاتا ہے جن کے ان سے تعلق آتے ہیں جن کے ان سے تعلق آتے ہیں ان سے لے لیں ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ جب تک آپ کی پارٹی میں تب تک ٹھیک ہیں ادھر جاتے ہیں تو وہ موسٹ وانٹیڈ ہو جاتے ہیں بہت شکریہ دونوں میں مانوں کا ناظر گفتو کو سنی کاش بازی کو اسلام بہت اجازت دیجے اللہ حافظ موسیقی